اوہ خرشید یہاں سنے آتا ہے اگر کوئی گھر میں چور گز گیا تو پھر کون زمدار ہے گلتی ہوگی چوٹے صاحب پتہ نہیں چلا چانا کہ آنکھ لگے معاف کر دیں ایندہ ایسا نہیں ہوگا اس چیز کی نوبت ہی نہیں آئیگی تو ایسا کر چلتا بنی آنسے مجھے تجھ جیسا کامچور ملازمی نہیں چاہیے چوٹے مالک مجھ پر رحم کریں نوکری سے تو نہ نکالیں میں مانتا ہوں کہ مجھ سے گلتی ہوگی ہے ایندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا اور کوئی معافی نہیں ہے حالات تو انہیں دیکھیں کتنے خراب ہیں یہ پکڑ اپنے تو چار دن کے پیسے اور چلتا بن یہاں سے چلے بابا اس خرشید کو میں نے کام سے نکال دیا ہے ایک نمبر کا کامچور انسان ہے وہ صرف آپ کے کہنے پہ میں نے اسے رکھا تھا اور اب میں اپنی مرضی سے گارڈ رکھوں گا بیٹا اتنا خصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس غریب نے ایسی کون سی گلتی کر دی جو تم نے اسے نوکری سے نکال دیا وہ منحوس باہر بیٹھا سو رہا تھا یہ تو شکر ہے میں نے اسے موقع پر بکڑ لیا آپ خود ہی بتائیں اگر کوئی چور یا ڈاکو آ جائے تو پھر کون ذمہ دار ہے بیٹا انسان ہے وہ اس بیچارے کو بھی نہیں دا سکتی ہے اس کے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں کچھ تو احساس کرو جاؤ اسے لے کے آو واہ باجی واہ اب اس دو ٹکے کے ملازم کو بلانے میں جاؤں میری کا عزت رہ جائے گی آپ دفع کریں زیادہ احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں کیسے سمجھوں اس نے ہر وقت فضول میں غصہ کرتے رہے ہیں منحوس مارا ہے یہاں پہ کیا کر رہا ہے کہیں تم نے اسے نوکری پہ تو نہیں رکھ لیا مالک یہ دیکھیں میرے ہاتھ جونے آپ کے سامنے کہیں تو آپ کے پاؤں پکڑ لیتا ہو بڑی مشکل سے مجھے یہ نوکری ملی ہے خدا راب یہ تو مت چھینے کیا شروز صاحب پہلے یہ آپ کے پاس ملازمت کرتے رہے ہیں جی جی پہلے یہ میرے پاس ہی ملازمت کرتا تھا لیکن ہر وقت سوتا رہتا تھا اس کی انہی غلطیوں کی وجہ سے میں نے اسے کام سے نکالا تھا اب آپ نے اسے بغیر جانے کام پر رکھ لیا ہے شروز صاحب پہچاننے میں میں نے نہیں آپ نے غلطی کیا ہے یہ ایک نہایت ایماندار اور بہادر آدمی ہے اور اس نے میرے بیٹے کی بھی جان بچائی ہے مگر گفران بھائی اگر مگر کو چھوڑو تم تو اس غریب کے پیچھے ہی پاڑ گئے ہو غصہ صرف تمہیں نہیں ہر کسی کو آتا ہے وہ غریب ہے اس لئے برداشت کیا رہا ہے شکل تو اس کی دیکھو ڈراب ہے وہ صاحب مجھ غریب کی وجہ سے آپ دونوں آپس میں نہ لڑیں سارا میرا قضور ہے میں ہی چلا جاتا ہوں رکو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں ہر مانتا ہوں شروز صاحب یہ آپ یہ ہر نہیں بلکہ جیت ہے کیونکہ آپ نے ایک غریب کا احساس کی ہے اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے چلیں آپ اندر چلیں آپ اندر